یہ اللہ تعالیٰ جو دوہرِ عجر کی بات فرما رہا ہے یہ دوہرہ عجر کن کے لیے ہے؟ انیق صاحب ان آیات کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ حبشہ سے کچھ افراد وہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کیلئے مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور ایک قول کے مطابعہ جب نرجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعرف پیش کیا تو اس نے وہاں سے کچھ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ آپ کے بارے میں آگاہی حاصل کی جا سکے اور صحیح معنی میں معلومات کو جمع کیا جا سکے جب وہ لوگ مکہ پہنچتے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آ کر آپ سے سوال جواب پوچھتے ہیں اس وقت کے اندر مکہ کے جو سردار تھے جن کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا اور دیگر لوگ بھی شامل تھے وہ گرد و نواہ کے اندر موجود ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور کے اوپر اس پورے معاملے کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کچھ سوار آئے ہیں آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور کچھ گفتگو جاری ہو ساری ہے چل لمحے گزرے گفتگو ہو رہی ہے بادچی چل رہی ہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی تو اس وقت ان لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور جب وہ لوگ رونے لگے اشکبار ہوئے تو روتے ہوئے کسی نے ان میں سے کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو ہم پہلے سن چکے ہیں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل کا نزول ہوا تھا تو اس میں جو آیات مبارکہ اس وقت موجود تھیں جو کہ اپنی اصل حییت میں تھی تو وہ فرماتے کہ کلام تو بالکل اس سے مشابہت رکھتا ہے اس بات کو سننے کے بعد اور اس بات کو کہنے کے بعد جو دیگر وہاں پر ساتھی اس کے موجود تھے ان تمام نے رونے شروع کیا اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے